آپ لوگ کیوں آج بائیب نکلی ہے؟ ہم نکلے اپنے جو مطالبات مولانا نے پیش کیے تھے کہ ہمارے مطالبات پورے جائے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا ہمیں نوکری دے دے ہم نے کچھ نہیں مانگا ہم نے صرف اپنے مطالبات کے حوالے سے بات کیے یہاں پر اتنے فورسز جمع ہوئے ہمارا جو مقصد ہے پورامن اور پیسفول جو ہمارا مقصد ہے انہی پر ہی قائم ہے ابھی پچیس دن پورے ہو گئے ہمارے مطالبات کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آسمان کو نیچے لے کے آ جائے ہمارے مطالبات صرف یہ تھے جو ہمارے ابو اور بائی جب سمندر میں جاتے ہیں ان کو بیکار میں یہ کوئی نہ پوچھے اگر بارڈر جو بند کیا ہوا ہے ہمارا بارڈر ہمارا وہ مطالبات تھا ہم یہاں سے نکلے تھوڑے پانچ مند کے بعد ہمیں پوچھتا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آرے کہاں سے جا رہے ہیں یہ سب سے پہلی بھی یہ بات کہے چکے ہیں بہت سارے لوگ مگر میں جب کم زداؤ ہوں ہم اپنے شہر میں ہوں اجنبی بن کر گھوم رہے ہیں کیا یہاں پر کوئی حکمران نہیں ہے یہاں پر ایم پی ہے نہیں ہے یہ یہاں کے انتظامیاں کام پر ہیں ہمارے بھائی اور میرے بابا سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے کیا اپنے حقوق بتانا بھی کہ جور میں یہاں پر ارے ہم کیا بات کریں آج 25 دن بعد اتنے زیادہ سیکیورٹی پورٹسز دیکھ کر آپ لوگ اسی وجہ سے نکلے ہیں ہاں میں تو ایران ہوں جب میں گھر پہ بیٹھی ہوئی تھے میرے بھائی آئے دیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اتنی سکت سیکیورٹی ہے میں نے کہا کہ میں آج اب گم زداؤں ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اگر کوئی بھارت پاکستان پر املا کر اتنی پورٹسز ہو مگر ہمارے ملکے بندے ہم اور اپنے ملکے لوگوں کے ساتھ ہی لڑائی کر رہے ہیں ہمارے سب سے بڑا مقصد پورا من اتجاج ہے اگر ہم کر سکتے تو پچیس دن پہلی ہم لڑائی کر سکتے ہیں مگر لڑائی کرنے سے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے پچیس دن سے ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہمارے باپ اور ہمارے بھائیاں سب بیٹے ہوئے ہیں مگر ابھی تک ہم پرسکون جیسے بات کر رہے ہیں مگر کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کرنے دے گا یہ تو چھوٹے بہت چھوٹے مطالبات ہیں اتنے بڑے تو نہیں ہیں یہ تو جلدی سے پورا ہو سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا